سب سے پہلے کراچی کے سیاست پر بات کریں گے خاص طور پر افان اللہ مروت کی بات کریں گے ابھی کچھ روز پہلے زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے آصف اور بختاور نے شدید احتجاج کیا ہے چویٹر پر ان کے ماں سے کیا ہے وار اسے بات کریں آخرین کا ماں سے ہے کیا جس پر اس قسم کا احتجاج سامنے آرہا ہے میت آج ہم سارا دن اسے ریسارچ پر لگے رہے ہیں کیونکہ واقعہ اب سب لوگوں کو یاد نہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آصفہ نے یا بختاور نے کیوں احتجاج کیا ہے ہماری ایک اس میں نئی نسل ایک اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جوان ہو چکے بلکہ اس کے بعد بھی ایک نئی نسل آ چکی ہے یہ واقعہ 27 نومبر 1991 کا اس لئے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی مجودہ جو اس وقت ہماری ہمارے بچے ہیں یا بڑے ہوئے نسل جو ہے ان کو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ایک سنگین واقعہ تھا جس نے پورے ملک پاکستان کو نہیں پورے سب کانٹینینٹ کو جوٹ کر کر رکھ دیا تھا سو لہذا اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا ضروری ہے چلیں مان لیتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اس بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوگا آصف علی زرداری صاحب کو تو اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ کیا کہانی ہے مروہ صاحب کون ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے بینجر بھٹو صاحبہ اس واقعے سے کتنی جوٹ ہوئی تھیں آمیر صاحب انہی دنوں میں یہیں اسلامباد میں میرے نئے نئے آئے ہوں گئے یہ اسی وقت کا واقعہ ہے قوم اسمبلی میں کیا کچھ ہوا تھا نہیں ہوا تھا اس لئے میرے لئے یہ حیرانی کی بات ہو شاید ہے بھی صحیح اور میرا خیال ہے آصف علی زرداری صاحب کا ٹرائک ریکرڈ رکھتے ہوئے حیرانی ہونی نہیں چاہیے تھی حالانکہ ہم میں پہلے بھی کہہ چکے ہوں ہم جو ہوتے نا جنرلسٹ تو ہم بھی کسائیوں کی طرح روزانہ بکرے زبہ کر کر کے اور خبریں اس طرح کی کر کر کے ہم بھی ایمیون ہو جاتے ہیں ہمیں بھی پھر انسانی خون بکرہ یہ وہ نہیں لگتا ہے ہمیں اپنا ایک طرح کا بزنس از یوزور لگتا ہے تو سیم ایسے پولیٹیشنز کے بھی اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں دلٹی کمپرومیزز میں کہوں گا پولیٹیکل دلٹی کمپرومیزز حیران تو نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ اس طرح کا واقعہ تھا آج سارا دن ہم نے فائلوں میں گزارا ہے کہ جا کے چیزیں نکالی ہیں کہ اس دور میں ہو کیا رہا تھا کہیں ہم سے ٹیکنیکلی مسٹیک نہ ہو جائے ہم کوئی ایسے کوئی 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 ایسی بات نہ کہہ دیں جو اس میں ٹرو نہ ہو جائے سو ہم نے جا کے اخبارات کھنگا لیں انیس سو اکانوے کے مل بھی گئے ہیں آپ کو کاملے ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے یہ تو ایک دو خبریں تھیں جو ڈھونڈنی تھی سو یہ وہ اخبارات کی خبریں ہیں جو اور یہ ڈان کی ہم نے فائل میں سے نکالی ہیں جا کے بڑی میند کے بعد اور میں حیران ہوتا ہوں ایسے کہ انسان محض پاور کے لیے کتنا نیچے گر سکتا ہے یہ اس کی خصورت مثال ہے جو آج کی سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ محض کراچی پہ ہولڈ رکھنا ہے محض سندھ پہ ہولڈ رکھنا ہے محض آپ نے پاور لینی ہے پیسہ لینا ہے اور اس کے لیے کسی حد تک آپ جا سکتا ہے کوئی شیاسدان یہ وہ کیس ہے جس کو آپ ایک پیرامیٹر بنا سکتے ہیں اس سے نیچے نہیں جایا جا سکتا اگلا سٹیپ ایک رہ گیا ہے آسیہ والی زرداری کے لیے وہ اجاز الحق صاحب سے بھی ملاقات کر کے ان کو پیپلز پارٹی میں لے ہیں جو جنرل جیو الحق صاحب کے صافزادے ہیں ان کو بھی پیپلز پارٹی میں لانے پہ حرج نہیں ہونے چاہے اور ان کا کوئی اتنا بڑا بیگج بھی نہیں ہے اجاز الحق صاحب ایسا نہ ہوئی جائے کلا سا تارہ مسیح کو پوسٹ اعزازی ممبرشپ دے دیں وہ دی جا سکتی ہے اگر تارہ مسیحی کے پیپلز پارٹی کو اعزازی ممبرشپ دینے سے کوئی آسیہ والی زرداری کو چار ووٹ مل سکتے ہیں تو آمیر صاحب ریسٹ اشور کہ وہ ان کو لے بھی آئیں گے اور ان کو وہ آکے آپ ان کے ممبرشپ کی بات کہہ رہے ہیں کوئی ان پہ وہ کہتے ہیں آفٹر ڈیتھ دو چار میڈل بھی ڈیکوریٹ ان کو کر دیں گے کر دیں گے ہوا یہ تھا کہ عرفان علیہ مروہ صاحب جو ہیں یہ اس وقت کے جو صدر پاکستان تھے غلام عساق خان صاحب ان کے دماد ہیں یہ ان کے دماد تھے یہ ہیں تو اس پہ ایک جو ان کی سردار شوقت حجاز صاحب تھے قید عظم کے ساتھی تھے اور ان کے ایک اور جو بڑی ان کی ان کی ریکیگریشن تھی اس فیملی کی کہ ان کے سردار سکندر حیات جو تھے وہ اس پہ بریٹش راج میں یونیٹیڈ پنجاب جو تھا اس کے چیوہ منسٹر تھے وہ ان کے یہ بھائی ہیں اور جس ختون کا گینگ ریپ کیا گیا تھا وہ ایک طرح سے ان کی پوتی تھی ان کی تھی یہ ہوا جو واقعہ تھا یہ جو عرفان علیہ مروہ صاحب تھے یہ سندھ میں اس وقت انٹیریر منسٹر کے ان کی اڈوائزر کی پوسٹ تھی یہ کیونکہ دماد تھے اور جام سادے کلی صاحب جو یہ منسٹر تھے وہاں تھے سندھ میں تو ان کو سب سے موسٹ پاورفول جو بدماشی والی پوسٹ ہے نا سب سے بڑی پاکستان میں وہ انٹیریر منسٹری ہے چودرنی صاحب کو کچھ بھی کہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے تک کسی کا برا بھی نہیں کر رہے کم از کم اب تک چار سال ہو گئے ہیں ادرواز جہاں انٹیریر منسٹر جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے کاموں میں ملوث رہے ہیں چاہے پیپس پارٹی کے پچھلے انٹیریر منسٹر تھے یا اس سے پہلے رہے ہیں اس پہ چودرنی صاحب کو یہ دات دینی پڑتی ہے اگر انہیں کیا کچھ نہیں ہے تو کسی کا برا بھی کچھ نہیں کیا انہوں نے اتنا نیوٹرل رہے ہیں ذاتی لیول پہ کبھی نہیں کیا ذاتی لیول پہ جا کے چودرنی صاحب نے کسی اپنے دشمن مخالفت کو بھی کبھی جا کے اس لیول بتانگی نہیں کیا انٹیریر منسٹر تھے کر سکتے تھے یہ باقیہ سامنے ہے کہ سی اے اے تھی وہاں پہ کرائم انویسٹیگنشن یہ ایجنسی تھی کراچی میں جس کے سربراہ عرفان علیہ مروہ صاحب تھے اور اس وقت جام سادے کلیز نے پیپس پارٹی کے ورکرز کوئی بارہ سو کے قریب ورکرز کا انہوں نے ان کو تشدد کیا ان کو مارا پیٹا کیا الزلفکار کے نام پہ کہ یہ ان کے ساتھی تھے ان کے دوست تھے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ان کو سی اے اے میں انہوں نے تشدد کیا اس پہ ہیرل نے ایک بہت بڑی سٹوری بھی کیری کی تھی ہیرل جو کراچی کا میکزین ہے کہ سی اے اے کتنا بڑا خوفناک ایک ادارہ بن چکا ہے جس کو عرفان علیہ مروہ چلا رہے تھے لوگوں پہ ٹرچر ہو رہے ہیں ان کو وہاں پہ بھتے کیلئے کیا جا رہے ہیں اور انہوں نے ایک وہاں سمی مروہ صاحب تھے ان کو ڈی اے جی لگا کے سی اے کے ساتھ رکھا ہوا تھا اور یہ پنجابی پختون جو اتحاد تھا اگرزہ مہاجرز اس کو یہ لیڈ کر رہے تھے عرفان علیہ مروہ صاحب اس وقت تیسا رہا سو یہ بڑے فرانٹ پہ تھے اور یہ الزام لگا تھا جو بینجی بھٹو صاحبہ کی ان کے ساتھی تھیں دوست نے ختون کا نام ہم نہیں بتا رہے ہیں نہ ان کے پکچر دکھا رہے ہیں بلکل ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈیٹیل میں اس ساری جو ماضی کا یا قصہ ہے اس کو جاننے کے کوشش کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگیام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کریں گے کلاسے صاحب عرفان اللہ مروت کے مازی سے متعلق اور غالبا ہم یہاں پڑھ تھے کہ محترمہ کی ساتھی کے گھر چند افراد گئے تھے وہ ختون کے گھر میں گئے جو انہیں کی وہ جو قیدیعظم کے ساتھی تھے ان کی بیٹی تھی وہ ان کے گھر میں گئے بارہ گھنٹے وہاں پہ رہے اور بعد میں جو انہیں اس ختون نے ان کے والد صاحب نے پریس کانفرنس کی ان کے والد صاحب نے کی تھی جس میں پھوٹ پھوٹ کا رو پڑے تھے وہ جو سردار شوکت حجال صاحب تھے کہہ دیا تم کے ساتھ تھے جیسے میں نے کہا پاکستان کے وہ تحریک کے واقعی کٹڑ فیملی بہت بڑی فیملی ہے سردار سکندر حیات شوکت حیات اس کے بعد مردر علی خان تائرہ مردر علی ان کے بیٹے تارک علی یہ سارے خاندان کے بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں تارک ہمارے کامران شفی ہمارے دوستوں ہیں گھردکل امبیسٹر کیوبا میں بہت بڑا خاندان ہے سیاسی طور پر بھی ویسے بھی تو ان کے گھر میں بارہ گھنٹے تک وہاں پہ ان کو گینگ ریپ کیا گیا پانچ لوگ تھے اور اس میں انہوں نے بعد میں جو ایف آئی اے کی ان کے ایف آئی آر سامنے ہے اس میں انہوں نے کہا جناب کہ ان کو اس لئے کیا گیا کہ وہ بینجر بھٹو کے ساتھی تھیں اور بینجر بھٹو کو ایک طرح کا پیغام بھیجنا تھا کہ اگر آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے رویہ ٹھیک نا کیا کیونکہ پولٹیکلی وہ جام سادے کا اور ان کو صدر پاکستان جو اس وقت تھے عساق خان ان کو اپوز کر رہے تھے یہ ان کے دماد تھے تو یہ انہوں نے اس کو پولٹیکلی کو اس میں سے نکالا گیا کہ بینجر بھٹو کے لیے میسج بھیجنے کی کوشش کی گئی تھی ان کے ساتھیوں کے لیے تو اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا جو پریس کانفرنس کی تھی اور تین دن بعد اس واقعے کے اس تائیس نومبر اور اس میں دو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اس وقت کے صدر پاکستان کو ٹیلی فون کیا کہ آپ کے دماد نے یہ میری بیٹی کے ساتھ کرایا ہے تو انہوں نے عساق خان نے میرے فون نہیں لیے انہوں نے کہا میں نے چودری شجاعت حسین اس وقت وزیر داخلہ تھے میں نے ان کو ٹیلی فون کیا چودری شجاعت حسین نے بھی نہ میرے ٹیلی فون کو انہوں نے اٹینڈ کیا نہ رسپانڈ کیا اور بڑا دکھ کا اظہار کیا کہ ان کے چودری صاحب کے والے صاحب تھے ظہوری لئی ان سے بڑے تعلقات تھے اور میری بیٹی کے ساتھ یہ کچھ ہو چکا تھا چودری انہوں نے شجاعت میں فون ہی نہیں اٹھائے صرف انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت بلور صاحب جو تھے ریلوے کے منسٹر تھے انہوں نے فون اٹھایا میں نے جب ان کو بتایا تو انہوں نے اس وقت کے جو منسٹر تھے جام سادق علی ان کو فون کیا تو انہوں نے یہ کہا جناب کہ آپ اس خاتون کو کہیں کہ وہ آ کے مجھ سے مل لیں اس پہ انہوں نے بلور صاحب نے کہا تھے کہ ہم پشتونوں کی یہ روایات نہیں ہوتی کہ اپنے ہم آپ کو ایسی بات ہی نہیں کرنے چاہیے خیر مقتصر بینجر بھٹو نے اس کے بعد قومی اسمبلی میں ایک بہت بڑا انہوں نے پروٹیسٹ کیا غلام اسا خان نے آنا تھا اینول جو ایک پارلیمنی جیئر کو خطاب کرنا ہے بینجر بھٹو نے انہوں نے بہر بھی پارلیمنٹ کے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی بہت بڑا مظہرہ کیا انہوں نے غلام اسا خان کو تقریر نہیں کرنے دی گو گو بابا گو گو بابا گو کے نعرے پہلی دفعہ وہاں سے لگے تھے انہوں نے ان کو ہیکلنگ کی ان پہ ہوتنگ کی ان پہ بہت کچھ کیا اسا خان پہ اسی وجہ سے کہ جناب کہ آپ نے جو پیپس پارٹی کا لوگ ہیں ان کو مروت صاحب کے ذریعے اپنے دماد کے ذریعے ان کو پنش کروا رہے ہیں گینگ ریپ کروا رہے ہیں ان کا پوائنٹ آویو یہ پوائنٹ آویو یہ تھا مروت صاحب کا عرفان مروت کا کہ جناب یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ الزامات ہیں سب جوٹ ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور یا مجھے انہوں نے حراس کرنے کے لیے ہمیں ایک طرح کا کونے میں لگانے کے لیے کیا گیا ہے جب غلام اسا خان سے پوچھا گیا جناب کہ آپ کے دماد پہ یہ الزامات لگے ہیں کہ وہ پیپس پارٹی کے خواتین کے ساتھ جو ہے ان کو گینگ ریپ کروا رہے ہیں ان کو مروا رہے ہیں ٹارچر کروا رہے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب یہ ساری پولٹیکل کمپین ہے سارا جوٹ ہے سب کچھ ہے اس پہ لاسٹ وارڈ ایف ای آر اس پہ نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ جو ملجم جن کا نام لیا جا رہا تھے فانر مروت وہ اس وقت کے سٹنگ جو پریزڈنٹ تھے غلام اسا خان ان کے وہ تھے دماد تھے ایف ای آر کون کرتا اور جام سادے کے لئے چیف منسٹر تھے اس پہ اس وقت کے جو چیف آرمی سٹاف تھے جناب آسف نواز ان کے بارے میں کہا جاتے انہوں نے انٹرونشن کی ان کے کہنے پہ اگر ایف ای آر دارجوئی آج باقی درمیان کے لمبی کہانی آمر صاحب سنائیں گے آج انہیں سے جن کے خلاف بے نظیر بھٹو اور ان کے ساتھ انہیں بہت بڑے مزہرے کے قومی اسمبلی سے ہیز ایکسیلنسی جہاں آصف علی زرداری صاحب نے ملقات کی ہے اس کا اگر فورٹو پورا دکھائیں جو میرا خیال موجود ہے ملکل موجود ہے یہ بیک گراؤنڈ تھا جناب یہ ساری کہانی تھی جس بیک گراؤنڈ میں کسی نے آسفہ کو اور بختاور کو بتایا ہوگا ان بچوں کو نہیں پتا کہ آج سے آج سے چھبی سال پہلے کیا ہوئے تھے اور آسف علی زرداری صاحب اس پورے کھیل کو اے ٹول سے زی تک سب جانتے ہیں پاوار پیسہ اقتدار انسان کو کتنا گرا دیتے باقی آمر صاحب